گھنٹے تھے کیونکہ وہ اس میں تھوڑا سا ہے وہاں سے جو ہے ٹیک آف تھوڑا لیٹ ہوا تھا پاکستان سے تو ساڑھے آٹھ گھنٹے کیا لیٹ تھا تو آئی وز سو ٹائرڈ تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر جو یہ جو سیٹس ہیں یہاں پر میں لیٹی ہوئی تھے اس کی بیک سائٹ پر جو ہے وہ ہے رن ویز ہیں اور پلینز کرے ہیں تو یہاں پر میں جو ہے اپنے لیے ایک پیاری سی میموری کریٹ کرتے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ مجھے کلر فل سا پلین دکھا تو میں نے سوچا ہے میں آپ لوگوں کے لیے بھی ویڈیو بناتی ہوں مجھے بہت کیوٹ لگا کہ تھا اچھا لگ رہا ہے نا اس کے بعد جی ٹائم جو ہے وہ قریب آ رہا تھا اور مجھے جو ہے بھوک لگنے لگ گئی تھی پہلے تو نہیں بھوک لگی تھی وہ جو میں تھوڑے سے مرٹن این رائس کھائے ہوئے تھے اس سے گزارا ہو گیا تھا اور جب جیسے ہی بارہاں کا ٹائم ہو رہا تھا تو مجھے بھوک لگنے لگ گئی تھی یہاں سے میں نے جو ہے ایک سیٹوں میں گا تو میں کچھ کھانے کی طرح اس میں جا رہی ہوں میرے دل چاہرہے کچھ در والا ٹائپ کھانے کا یہ رہا ہوں تو میرے دولن سے میں نے لیے کیونکہ میں بہت پیکا ہوگا اور باکی کا مجھے اندازہ دیں گے یہ ہاں چوکے نال اور اور بارگرس پہر حانے پہر نہیں بھی جا رہا بارگر 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 پہ بارگر ہی مانگے میں نموتا ہوں حاں جو ہاں اتنی اتنی ازیب مطلب میں اس ٹھели وہ اجیب لگتا ہے انگلیش بارگر کیسے لگے مہی تیرہ ہو گیا مہا شاہ وں اور ایسا ہی چاہم لے گا لیکن سایی رسیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مجھے اس طرح کی کانی ہے مجھے کاؤں ہوں مجھے کاؤں ہوں تو برکی سے اسے پسانی ہے مجھے کاؤں ہوں ایم سو دیسی گئر مجھے کاؤں ہوں مجھے کاؤں ہوں آنجو تو سارا کچھ وزیٹ کر کے پھر میں تھا کھار کر مک ڈالرز پر ہی آئی اور یہاں پر میں نے چکن سناک ریپ جو ہے وہ آرڈر کیا تو وہ آرڈر کرنے کے بعد یہاں پہ میں آرڈر ریسیف کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے دائنین نہیں کیا تھا کیونکہ چیک ان میں ٹائم بہت کام رہ گیا تھا آرڈر رہ گئے تھے تو مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کچھ لے جاتی ہوں کچھ کھانے کے لیے یہاں پر میں نے جو ہے اپنا آرڈر ریسیف کر لیا ہے اور اس کے بعد میں جا رہ گیا کھاؤں گی بیٹھ کے آرام سکون سے کچھ اس طرح کا ریپ اور بہت سیمپل ریپ بہت مزے کا تھا بہت مزا آیا مجھے تو میں ڈر رہی تھی بتا نہیں کیسا ہو کیسا نہیں کیونکہ اس میں فرس ٹائم کہ میں یہ کھا رہی تھی یہ والا ریپ تو اچھا تھا کیونکہ مکڈونٹ سے چیزیں پھیک ہی ملتی ہیں تو یہ صحیح تھا مزے کا تھا پھیک ہی نہیں تھا اور اس کے بعد میں نے فینش کر لیا کھانے کے بعد یہ دیکھے لوگ کر رہے ہیں کیوں میں تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ چلو اٹھو اور اپنی اپنی منزل کی طرف چلو بھاگو اور دیکھیں یہاں پر میں بھی پہنچ چکی ہوتی لمبی کی ہوتی تو یہاں پر میں کھڑی ہو گئی آ کر میری بھی باری آنے والی ہے almost تو یہ رہا میرا پلین اور اب ہم جا رہے ہیں میں چیک ان کر لیا ہے اور یہ ہے میرا پلین جہاں میں اڑ کے جاؤں گی ڈبلین میں سو یہاں اب ہم جا رہے ہیں پلین میں بیٹھنے کے لیے دوبائے سے ڈبلین تک کا سفر وہ تو میرا بہت اچھے سو گزر گیا وہ اس لئے کیونکہ مجھے کمپنی اچھی مل گئی تھی میری سائیڈ میں جو تھی وہ لڑکی تھی اور وہ بہت اچھی تھی اور تھی بھی مسلم تو اس وجہ سے تھوڑی اسی جو ہے گپ شپ بھی ہو گئی اچھی ہو گئی اور وہ آئیریش ریسٹنٹ تھی تو کافی ہم لوگوں نے باتیں وغیرہ بھی کی اور اچھی جو ہے وہ پارٹنر مل گئی سفر اچھا ہو گیا تو پلین میں تھوڑی دیر جب نیند آئی تب سو گئے اور اس کے بعد سیڈس کی وجہ سے جو ہے نا اتنا کمفرٹیبل نہیں ہو پاتا بندہ کہ وہ کمفرٹیبل ہی سو سکے بٹ خیر نہیں ہو اتنی نیند آئی ہو بندہ تکا ہوا ہو اتنی دیر سے جاگا ہوا ہو تو پھر کچھ دیر کے لیے تو نیند آئی جاتی ہے ویسے بھی میرے نیک پیلو نے مجھے بہت سپورٹ کیا وہاں پر بھی دبائی ائرپورٹ پر جب میں لیٹی ہوں تب بھی مجھے نیک سپورٹ ملتا رہا ہے نیک پیلو سے تو میں اچھے سے جو گھنٹ آئیٹ سوئی تھی وہ سو لیا اور جو بھی ٹرائول کرتے ہیں تو میں سب کو یہ ریکمنٹ کروں گی کہ یہ نیک پیلو اتلاس میں ساتھ رکھیں تو ابھی میں وائس آور جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے کر رہی ہوں آپ کو شاید باہر سے آواز آ رہی ہو تو اس کو اگنور کیجئے گا سو اب ہم جو ہے ٹیک آف کے لیے ریڈی ہیں اور میں نے اپنی وہ جو مطلب ساتھ میں اس کی جس کی وینڈو کی طرف سید تھی نا اس کو میں نے وہ مریم نام تھا اس کا نام تو میں نے بولا کہ میں اپنے ویڈیو بنانی ہے وہ تو ایون مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اگر میری والی سیڈ پر آنا تو آپ آ سکتی ہیں تو انگلیش میں ہی ساری باتیں کہہ رہے تھے ہم کیونکہ وہ میری زبان نہیں جانتی تھی تو اب جی میرا پلین جو ہے وہ ٹیک آف کے لیے ریڈی ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہاں سے ٹیک آف ہوا اور میں نے سامنے جو ہے سکرین پر بھی کیمرہ آن کر لیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ویو سامنے سے مل رہا تھا اور سائٹ سے بھی مل رہا تھا سو جب یہ اوپر بادلوں میں چلا گیا تو پھر کیمرہ جو ہے وہ چیز نے کیپچر کر پا رہی تھی نا تو یہ رہا جی پھر میں نے نارمل جو ہے ویڈیو آن کر کے نا تو میں نے سوچا میں تو ریسی اس میں بھی بنا دوں آپ موسیقی 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 سیلیڈ باکس ہے اور یہ پیسٹری باکس ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پیسٹری کے اوپر کریم بالکل بھی جوتی ہے نا تک لیئرز میں وہ نہیں تھی یہ دیکھیں یہ سیلیڈ باکس ہے اور اس کے بعد وہ پانی کا کپ ملتا ہے وہ پیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک چوکلیٹ چھوٹی سی بن بھی بن تو ہر میل میں ملے گا آپ کو اور وہ آپ سے سیپریٹ سے جو ہے نا وہ درنگ پوچھتی اور میں نے سپریٹ لی تھی تو سپریٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کھانے والی صرف ایک چیز تھی اور وہ تھی پیسٹری کے ایک جو تھا صرف میں نے وہ صحیح سے کھایا تھا کیونکہ بھوپی لگ رہی تھی اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کھانا تھا مٹر سبزیاں ابلی ہوئی اور سپائرل جو ہے فاسٹا ابلاؤا اور ساتھ میں چکن بھی اچھا تھا بھر سوس مجھے اچھی نہیں لگی اس میں شاید جنجر کارلک پیس تھا یا کیا تھا تو وہ مجھے اچھی لگی دو تین میں نے چکن کی پیسز کھائے اور اس کے بعد میں نے سوچا سیلڈ اچھا ہوگا تو سیلڈ بھی اتنا خاص نہیں تھا اس کو بھی میں نے بند کر کے رکھ دیا اس لیے پھر میں نے یہ پیسٹری ہی کھا رہی ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی ٹائرڈنیس کو دور کرنے کے لیے چائے لی اور چائے کے بعد میں آپ کو یہ سامنے سکرین پر دکھا رہی ہوں کہ بس بادل ہی بادل ہے اور یہاں پر انہوں نے لائٹس آف کر کے یہ بیوٹیفل سا جو ہے نائٹ ویو ہمیں دے رہے تھے کہ آپ سو سکتے ہیں یا کچھ بھی جو بھی دل چاہے تو وینڈوز جو ہے وہ کلوز کرتی تھی اور نیچے جو ہے یہ بادل ہی بادل تھے اور ہم اوپر چل رہے تھے اور میں نے بھی اپنی سکرین کو جو ہے وہ کلوز کیا اور آنکھیں بند کی اور سو گئے تھوڑی دیر کے لیے سوئی اور اس کے بعد نیکسٹ میل کی باری آتی ہے یہ ہمارا سیکنڈ میل تو اس کے لیے میں نے جو ہے پھر سے چائے مگوائی اور پہلے انہوں نے ون ملک پیک دیا تھا چھوٹا اور اس دفعہ میں نے ٹو ملک پیکس مگوائی کیونکہ پچھلے دفعہ مزہ نہیں آیا تھا پہلے چائے کا تو چائے نے بہت ساتھ دیا چائے پی کے تھوڑا سا سی ریلیکس بندہ ہو جاتا ہے نا تو چائے پی چائے پینے کے بعد یہاں پر انہوں نے آپ کو ایک ملتا ہے بند اس کے ساتھ بٹر اس کے ساتھ تھی چیڈر چیز ان آل اس طرح کی چیزیں اور جرسات میں میرے ساتھ گورا بیٹھا ہوا تھا نا ہونیسلی اس نے ہر چیز کھائی تھی اس نے فرس میل میں بھی سب کچھ کھایا اور سیکنڈ میل میں بھی سب کچھ کھایا ظاہر ہے وہ لوگ یوز ٹو ہوں گے یہ سب کھانے کو پھیکا اور نمکین صرف کھانا ملتا ہے ابلاؤ کا کھانا اور میں تو مجھے تو سپائیسی سپور پسند ہے سپائیسی کھانا ہو تو میں کھاتی ہوں تو خیر پھیکا ہو تو بھی مطلب اس میں تھوڑا سا ٹیسٹو ہو نا ٹیسٹو ہو تو بندہ کھا لیتا ہے مجھے اتنا مزا نہیں آرہا تھا تو خیر پیٹ فول کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ ایک تو سپونز لے رہی تھی تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ آئرلینڈ کی تقریباً پہنچنے میں نا تو بس پتہ نہیں کب سے ہی بادل شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بادلوں میں گھیرا ہوا ملک ہے تو جی یہ دیکھیں آپ کو نیچے زمین میں کچھ بھی نظر نہیں آرہا صرف بادل ہی بادل آل اراؤنڈ بادل ہی بادل اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اندر کا بیو دکھا رہی ہوں دیکھیں کہ اچھا لگ رہا ہے نا بہت کیوٹ سینک بیو مل رہا تھا تو جی بادلوں کے اوپر حسین لمحہ اور جی یہ دیکھیں ہم لینڈ کر چکے ہیں اور اتنی پارش ہو رہی ہے بس نہ ہی پوچھیں یہاں پر سب لوگ کھڑے ہیں اور جی میں ریڈی ہوں اپنی چیزیں لینے کے لیے اور یہاں پر اب ہم پہنچے ہیں سامان جو ہے اس نے بہت ویٹ کروایا ایک گھنڈہ تقریباً مجھے اپنے سامان لینے کا لینے باقی سب ہی لوگ کھڑے تھے سامان بہت لیٹ آ رہا تھا اور اتنی دیر دور سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور یہاں پر سامان بہت لیٹ آ رہا تھا اور یہاں پر سامان بہت لیٹ آ رہا تھا اور یہ ہے جی آئرلینڈ کا ائرپورٹ تو میں جب بہر نکل آئی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں سوچا یار ویڈیو تو بنائی نہیں آپ لوگوں کو دکھائی نہیں ہے ائرپورٹ تو یہ ہے آئرلینڈ کا ائرپورٹ یہ باہر سے آپ کو دکھا رہی ہوں آئی گیس یہ والی سائیڈ جو ہے نا یہ ہے ائرپورٹ سائیڈ اور جو دوسری سائیڈ تھی میرے حیال سے وہ پارکنگ سائیڈ تھی یہ والی اور جی اب میں اپنی گاڑی میں اپنے حسنے کے ساتھ بیٹھ کی الحمدللہ that was the most beautiful feeling I ever had الحمدللہ یہ پارکنگ ہے کتنی بڑی پارکنگ ہے نا اتنی سیف انہوں نے بنائی میرے حال سے ہی پارکنگ ہی لگ رہی تھی کیونکہ بہت ساری کارز کھنی تھی تو جی اب میں آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے روڈز دکھاتی ہوں آئرلینڈ کے سپیشلی جو ایک میری بھابی ہے نا بھابی ہوتی چا ان کے لیے میں نے سپیشل جو ہے نا یہ ویڈیو سوچا تھا کہ بناوں گی آپ کے لیے جاتے ہی روڈز بغیرہ کی سارا کچھ تو جی یہ آپ کے لیے ہے اوکے سو گر پہنچ کر جو ویڈکم ہوا that was so heartwarming بہت 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 کیوٹ تھا مجھے بہت اچھا لگا پردیش میں بھی آپ کو اس طرح سے ویڈکم ہو جائے تو بہت ہی کیوٹ لگتا ہے and here we are لی چاہے مجھے مجھے کچھ مجھے 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 شکریہ کس کریے چلو جلو مارکم کہ پیپاہ دیکھو یہ پیپاہ دیکھو ہوگی ہے پیپاہ دیکھو ہوگی ہے یہ بہت ساکتا ہے بصو없م ہے واشے دیکھو اچھا چاہاں پہلو کیا دنوں نے دوریا پہلی چککنا ہے یہ چٹا سکتا ہے مچھے کیک دنوں میں بھائم کرویے چھکنا ہے چھکنا ہے بہت چھکنا ہے جانتے کیا میں مکے میں مکے میں باہت شاہایا کے بہت کروںے ہوں بھائی دیواری میں پہکتا ہوں ملتے ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ